اسلام علیکم ناظرین اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید شمائلہ ایک تو تو نے بیٹی پیدا کر دی اوپر سے اس میں بھی مجھے یہ بتا کہ میں پہلے ہی اس غربت سے تنگ ہوں تیری اس بیٹی کو کل کو کون بے آہے گا مجھے تو اس بیٹی کو کسی کو دکھاتے بھی شرم آتی ہے کہ اس کی شکل نہیں دیکھی جاتی میری شوہر روایتی مردوں کی طرح اپنے ہی زام میں بول رہے تھے میں نے کہا صرف میری بیٹی ہی تو نہیں ہے آپ کی بھی تو ہے میرے شوہر نے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑتے ہوئے کہا شمائلہ بس کر دے تیری بڑی مہربانی جا جا کر اپنا کوئی اور انتظام کر لے کیونکہ میرے پاس بلکل وقت نہیں ہے یہ کہہ کر میرے شوہر کھانا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گئے تانیا جلدی کرو ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے رات کے گیارہ بج رہے تھے بچے گھر پر پریشان ہو رہے ہوں گے میری بیوی نے کہا جی جی بلکل میں ابھی خود آپ سے یہی کہنے والی تھی ہم بہت ہی قریبی رشتہ داروں کی شادی میں آئے ہوئے تھے ہم نے ان سے گھر واپسی کی اجازت لی الحمدللہ گاڑی اپنی تھی اس لئے سواری کی کوئی فکر نہیں تھی ہم گاڑی میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے میری بیوی نے کہا ازیر سردیاں شروع ہو چکی ہیں ہیٹر پچھلے سال ہی خراب ہو گیا تھا وہ لازمی ٹھیک کروا دو میں نے کہا ہاں بس ایک دو دن کے مصروفیت ہے اس کے بعد پہلا کام یہی کروں گا ہم یہی باتیں کرتے جا رہے تھے سردیوں کی شامیں ویسے بھی بڑی خاموش ہوتی ہیں آدھی رات کا وقت تھا اور سڑکیں سنسانت تھیں کہ اچانک ہمیں روڑ پر کوئی کھڑا نظر آیا میری بیوی نے کہا ارے کالی چادر سے تو عورت لگتی ہے میں نے کہا ہمیں کیا معلوم بیگم آج کل لوگوں پر کیا بھروسہ اتنے میں ہم روڑ پر کھڑی اس عورت کے قریب آئے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں روکا میری بیوی بولی خیر ہے رک جاؤ دیکھو کیا کہتی ہے میں نے گاڑی کو بھریک لگائی اور گاڑی کا شیشہ نیچے کیا وہ عورت تیزی سے چلتی ہوئی ہمارے پاس آئی اس کی گود میں ایک بچہ تھا وہ بولی خدا کے لئے میری مدد کریں میری چھ ماہ کی بچی ہے بہت تیز بخار ہے بخار تیز ہوتا ہی چلا جا رہا ہے صبح کا انتظار نہیں کر سکتی کہیں میری بچی کو کچھ ہو ہی نہ جائے میری بیوی نے کہا اچھا چلو بیٹھ جاؤ ہم تمہیں اسپطال چھوڑ دیتے ہیں میں نے فوراں بیوی کی طرف ماں نے خیز نظروں سے دیکھا تو بیوی نے آہستہ سے کہا بچاری پریشان لگ رہی ہے مدد کر دیتے ہیں وہ عورت گاڑی میں بیٹھی میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور ہم ہسپطال کی طرف روانہ ہو گئے میری بیوی نے اس عورت سے پوچھا تم آدھی رات کو اکیلی روڈ پر بچے کو لے کر کھڑی ہو تمہارا شوہر کہاں ہے وہ عورت بولی میری شوہر رکشہ چلاتے ہیں وہ اکثر ہی بہت دیر سے گھر آتے ہیں ہماری گھر فون بھی نہیں ہے کہ میں انہیں اطلاع کر سکتی گاڑی چلاتے میری نظر آئینے پر پڑی گاڑی میں مجھوس عورت کی گود میں جو بچہ نظر آیا اوے ہوئے میرا دل خراب ہو گیا بچے کا اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا تھا اور صحت ایسی تھی کہ لگتا تھا ابھی مر جائے گا میرا تو بہت دل خراب ہو گیا لیکن میں خاموش رہا ہم ہسپطال پہنچے ڈاکٹر سے بچے کا چیک اپ کروایا بچے کی حالت پخار کی وجہ سے کافی سیریس تھی ڈاکٹر نے دو گھنٹے کے لیے بچے کو ہسپطال میں داخل کر لیا وہ عورت بچے کے پاس بیٹھی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے میری بیوی نے کہا تم رو نہیں دیکھنا تمہارا بچہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا وہ بولی یہ میری بیٹی ہے میں نے گھر فون ملایا میری بڑی بیٹی نے فون اٹھایا میں نے کہا بیٹا تم لوگ گھر پر اکیلے ہو ڈر تو نہیں رہے بیٹی نے کہا نہیں پاپا نانا ابو آئے ہوئے ہیں رات سے آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں میں نے کہا اوہو بیٹا نانا ابو سے میری بات کرواو میں نے اپنے سسر کو ساری تفصیل بتائی اور اب میں اپنے بچوں کی طرف سے بے فکر ہو چکا تھا دو گھنٹے گزر گئے اس عورت کے بچے کا بخار اب کافی حد تک اتر چکا تھا ڈاکٹر نے چند دوائیں تجویز کی میری بیوی نے جلدی سے وہ پرچی پکڑ لی اور بولی اوزیر یہ دوائیں آپ لے آئیں میں وہ دوائیں لے آیا وہ عورت ہمیں پریشان نظر آ رہی تھی مجھے تو سچ پہ بہت پر اسرار لگ رہی تھی لیکن میری بیوی ہی اس پر بچھی جا رہی تھی تانیہ نے میرے کان میں سرگوشی کی اوزیر اسے ہم ہی گھر چھوڑ دیتے ہیں بچاری بہت پریشان نظر آ رہی ہے رکشہ ٹیکسی بھی کروا کے دے سکتے ہیں لیکن وقت تو دیکھو رات کے دو بجنے والے ہیں میرا خیال ہے ہمیں اسے اکیلہ نہیں بھیجنا چاہیے میں نے کہا تانیہ کتنے پوری سرار عورت ہے تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تانیہ بولی حد ہے اوزیر تمہیں وہ بھوت نظر آ رہی ہے میں نے کہا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کرتا عورت اکیلی کھڑی ہے سوچتی ہوگی پتہ نہیں ہم کیا باتیں کر رہے ہیں ہم اس کی طرف بڑھے تانیہ بولی اصل میں ہم آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ رات بہت ہو گئی ہے آپ کا اکیلہ جانا ٹھیک نہیں ہے تو ہم آپ کو گھر چھوڑ دیں عورت بولی میں تو آپ کا یہ احسان اتار ہی نہیں سکتی جو آپ لوگوں نے مجھ پر کیا ہے تانیہ بولی کوئی بات نہیں ہمارے بھی ماشاءاللہ دو بچے ہیں بچے تو سب کی ایک جیسے ہوتے ہیں وہ عورت نظریں جھکائے بڑے موتبانہ انداز میں کھڑی تھی آخر میں میں نے کہا چلیں آئیں ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے غریب علاقے میں خاتون کو اس کی گھر کے سامنے ڈراب کیا عورت نے ہمارا شکریہ ادا کیا کہ اسی اسنا میں دروازہ کھلا ایک آدمی ٹورش لیے باہر نکلا اور بقاعدہ عورت پر چلاتے ہوئے بولا یہ کون ہے اور تو کہاں دفع ہو گئی تھی میں اور تانیا اس کی سنداز سے حیران رہ گئے میں فوراں گاڑی سے نکلا میں نے کہا آپ کی بیٹی کی بخار سے حالت بہت خراب تھی ہم نے انہیں روڈ پر کھڑا دیکھا تو ہم انہیں ہسپتال لے گئے اگر فوری بچی ہسپتال نہ پہنچ دی تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کچھ بھی ہو سکتا تھا اس شخص نے ایک نظر ہم پر ڈالی بی بی کے ہاتھ میں پکڑے دوائیوں کے شوپر کو دیکھا اور بولا چل تو اندر جا پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا جی آپ کا بہت شکریہ دراصل اتنی رات ہو گئی ہے تو تانیا گاڑی سے نکلی اور بولی دراصل بھائی صاحب آپ کے پاس فون نہیں ہے تو اس لئے ہم آپ کو اطلاع نہیں دے سکے ڈاکٹر نے بچی کو دو گھنٹے کے لیے اپنی نکرانی میں رکھا تھا وہ شخص بولا اچھا جی آپ کا بہت شکریہ رات کا وقت ہے ورنہ میں آپ کو بیٹھنے کے لیے کہتا میں نے کہا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے بچے بھی گھر پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں یہ کہہ کر ہم نے اس سے اجازت لی نہ تو مجھے یہ بتا کہ تم میرے انتظار نہیں کر سکتی تھی بچی اٹھا کر آدھی رات کو چل پڑی باہر کے حالات اتنے بھی اچھے نہیں ہیں جتنے تُو نے سمجھ رکھے ہیں میں نے کہا صبح کہا تو تھا کہ بیٹی کی طبیعت خراب ہے لیکن آپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ اپنا کوئی بندبست خود کر لے تو بتائے میں کیا کرتی پورا دن انتظار کرتی رہی کہ شاید بخار اتر جائے لیکن بخار تیز ہی ہوتا چلا گیا شمائلہ میری ایک بات کان کھول کر سن لے اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو میں تجھے بچی سمیت گھر سے نکال دوں گا بس یہی میرا آخری فیصلہ ہے یہ کہہ کر میرے شوہر دوسرے کمرے میں سونے کیلئے چلے گئے میں نے بیٹی کو بستر پر سلایا اب اس کی طبیعت کافی بہتر لگ رہی تھی شادی کے تین سال بعد اللہ نے اولاد دی وہ بھی نارمل نہیں تھی کمزور اتنی کے جسم کی ہڈیاں نظر آتی تھی لگتا تھا کہ اب نہیں بچے گی کمزوری کے مارے بچی کے چہرے پر کبھی کوئی مسکراہت نہیں دیکھی اوپر والا ہونٹ پیدائشی توبہ بہت زیادہ کٹا ہوا تھا پھر غربت کی نہوست نے گھر پر ڈیرے ڈال رکھے تھے شوہر کو بیٹا چاہیے تھا لیکن بیٹی پیدا ہو گئی وہ بھی پیدائش نکائز کے ساتھ میرا دل کٹتا تھا کہ کون سا باپ اپنی اولاد سے نفرت کر سکتا ہے لیکن میرے شوہر کو بیٹی سے ذرا بھی محبت نہ تھی میں دن رات بچی کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی رہتی اوزیر میں دو دن سے مسلسل اس عورت کے بارے میں سوچ رہی ہوں ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہے ہمیں اس کی مدد کرنے چاہیے مجھے یقین ہے اس کی بچی کسی بیماری میں مطلع ہے میں نے کہا تانیا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر تم اس کی مدد کرنا چاہتی ہو تو ضرور کرو اوزیر کے آفیس جانے کے بعد میں نے گاڑی نکالی اور اس اجنبی عورت کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی دروازے پر پہنچ کر دستک دینے لگی تو دروازہ کھلا تھا کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی اندر جو منظر میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی اس عورت کا شوہر اس پر بری طرح چلا رہا تھا اور بچی چارپائی پر پڑی بری طرح رو رہی تھی شاید اسے بھوک لگی ہوئی تھی اس کے شوہر نے چارپائی پر پڑی دو پلیٹے اٹھا کر زمین پر پٹختے ہوئے کہا میں تجھے اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا نہ ہی تم دونوں کی کفالت کر سکتا ہوں میں آج ہی چچا سے بات کرتا ہوں وہ آئیں اور تمہیں لے جائیں وہ عورت روتے ہوئے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر پڑی اور خاموش ہو گئی اسی اسنا میں اس کے شوہر نے مڑ کر مجھے دیکھا تو شرمندہ سا نظر آنے لگا اس نے چارپائی سے اپنا رومال اٹھایا میرے قریب آیا اور مجھے سلام کر کے گھر سے باہر نکل گیا اس عورت نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں یہاں بیٹھیں میں اندر چلی گئی اور ایک پرانی سی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی پہلے اپنی بیٹی کو چپ کر آ لو شاید اسے بھوک لگی ہے اس عورت نے بیٹی کو دودھ پلائیا تھوڑی دیر بعد اس کی بیٹی سو گئی میں نے کہا میرا نام تانیہ ہے اور تمہارا نام وہ بولی میرا نام شمائلہ ہے میں نے کہا اس دن پریشانی میں تعارف ہی نہیں ہوا دراصل میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے تمہیں اس دن بہت پریشان دیکھا تھا اور سچ پوچھو تو تمہاری بیٹی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی یہ اس قدر بیمار کیوں ہے شمائلہ تو بالکل دل چھوٹا کر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھوڑی دیر بعد جب اس کا جی ہلکا ہوا تو بولی میری تو قسمت ہی خراب ہے میری بیٹی میں پیدائشی نقص ہے تو میں کیا کروں اپنے جگر کے ٹکڑے کو پھینک تو نہیں سکتی لیکن جب سے یہ پیدا ہوئی ہے میرے شوہر کی بیرخی بڑھتی جا رہی ہے اوپر سے غربت کا الزام بھی میری بچی کے سر آ گیا ہے کہ یہ منحوس ہے آپ بتائیں میں کیا کروں میں نے اسے حوصلہ دیا اور بولی شمائلہ دیکھو میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں میں تمہاری بیٹی کو ایک اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتی ہوں میں نے ان سے بات بھی کر لی ہے تمہاری بیٹی کو اچھے علاج کی ضرورت ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چل سکتی ہو یہ سنتے ہی شمائلہ خوشی سے کھل اٹھی اور کھڑے ہوتے ہوئے بولی میں تیار ہوں میرے شوہر کو تو ویسے ہی کوئی برواہ نہیں ہے میں اپنی بیٹی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی شمائلہ کی بیچینی دیکھ کر مجھے اس کی پریشانی کا اندازہ ہو گیا شمائلہ اور اس کی بیٹی کو لے کر میں شہر کے بہت اچھے ڈاکٹر زیدی کے پاس پہنچی ڈاکٹر زیدی ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے شمائلہ کی بیٹی کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر زیدی نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی بیٹی شدید غزائی کمی کا شکار ہے ڈاکٹر صاحب یہ ایسی ہی تھی اور اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ دن بہ دن اس کی صحت گرتی ہی جا رہی ہے ڈاکٹر زیدی نے کہا میرا خیال ہے کہ دوران حمل آپ نے اچھے خوراک نہیں لی اسی وجہ سے آپ کی بچی کی صحت اتنی شدید متاثر ہوئی ہے شمائلہ نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی علاج تو ہوگا ڈاکٹر زیدی نے کہا جی بالکل علاج ہے لیکن کم از کم چھ ماہ کا کورس آپ نے بقائدگی سے کرانا ہے چھ ماہ کے بعد بچے کی صحت کو دیکھتے ہوئے میں مزید آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں اس کورس کو آ کے چلانا ہے یا نہیں شمائلہ نے حیران ہو کر کہا ڈاکٹر صاحب چھ ماہ تو بہت زیادہ ہیں اتنے تو پیسے بھی میرے پاس نہیں میں نے شمائلہ کو ٹوکتے ہوئے کہا شمائلہ پیسوں کی تم فکر نہ کرو میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب ہسپٹل کے فنڈ سے تمہاری بیٹی کا علاج کریں گے شمائلہ نے کہا کیا ایسا ممکن ہے ڈاکٹر زیادی نے مسکراتے ہوئے کہا جی جی بالکل ایسا ممکن ہے آپ علاج کی قطن فکر نہ کریں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہونٹ کے بارے میں بھی شمائلہ کو بتائیں ڈاکٹر زیادی نے کہا اوہ ہاں شمائلہ بی بی جن بچوں کے ہونٹ یا تعلق پیدائشی طور پر کٹے ہوئے ہوتے ہیں ان کا تو کامیابی سے علاج کیا جا رہا ہے کئی ہسپتال ایسے ہیں کہ وہ صرف خدمت خلق کے لیے ایسے بچوں کا مفت آپریشن کر رہے ہیں میں بھی ایک ایسے ہسپٹل کو جانتا ہوں وہاں کے ڈاکٹر میرے بہت اچھے دوست ہیں وہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے اور اگر میری ضرورت پڑی تو میں بھی یہی موجود ہوں آپ بالکل فکر نہ کریں یہ سن کر شمائلہ انتہائی خوش نظر آ رہی تھی وہ تو ڈاکٹر اور مجھے شکریہ کہہ کہہ کر نہیں تھک رہی تھی ڈاکٹر زیدی دوبارہ بولے لیکن میری ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بچوں کے پیدائشی کٹے ہوئے تعلو اور ہونٹ کا آپریشن ڈیر سال کے عمر سے پہلے کرانا چاہیے کیونکہ اگر یہ آپریشن لیٹ کیا جائے تو بچے کی آواز نارمل نہ رہنے کا خچہ ہوتا ہے یہ سنتے ہی شمائلہ سوچ میں پڑ گئی میں نے کہا ڈاکٹر زیدی آپ کا بہت بہت شکریہ جیسے ہی بچی کے آپریشن کا وقت مقرر کر لیں گے میں خود آپ سے رابطہ کروں گی میں نے تین ماہ کی دبائی لے کر شمائلہ کو دے دیں اور ساتھ ہی اسے اپنا فون نمبر بھی دے دیا اور بولی شمائلہ میرا نمبر اپنے پاس رکھ لو جب بھی تمہارا آپریشن کے لیے ارادہ بنے تو مجھے اس نمبر پر فون کر کے بتا دینا میں نے شمائلہ کو اس کے گھر چھوڑا اور واپس آگئی میں جیسے گھر پہنچی اببو آئے ہوئے تھے اور میرے شوہر کے پاس بیٹھے تھے مجھے دیکھتے ہی میرے شوہر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے دیکھ لیں آپ چچا جب جہاں اس کا دل کرتا ہے مو اٹھا کر چل پڑتی ہے مجھے بتانے کی تو ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی شوہر کی یہ بات سنکے مجھے شدید غصہ آیا اس بار میں بھی چپنا رہی اور بولی تمہیں تو تب بتاتی جب تمہیں میری اور اپنی بیٹی کی پرواہ ہوتی مگر تم تو ہمیشہ یہ کہہ کر کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اپنی ذمہ داریوں سے پیچھا چھڑاتے رہے ہو جانتے ہو میں ایسے ہسپتال سے اپنی بیٹی کو چیک کرواہ کے آ رہی ہوں جہاں پر غریب بچوں کے لیے بقاعدہ فنڈنگ مقرر ہوتی ہے اسی فنڈ سے میں اپنی بیٹی کی دوائیں لائیں ہوں اور اس کے کٹے ہوئے ہونٹ جس سے تم نفرت کرتے ہو اس کا بھی فری علاج ممکن ہے تم مجھے جواب دو کہ ایسے ہسپتال کا تم خود پتہ نہیں لگا سکتے تھے اگر وہ بھلی عورت مجھے لے کر نہ جاتی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ سنتے ہی میرے ابو کھڑے ہو گئے اور بولے بڑے افسوس کی بات ہے شاہد تم میرے اپنے بھتیجے ہو کر میرے ساتھ ایسا کرو گے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں تاکہ تمہیں قدر ہو کہ گھر میں بیوی بچوں سے کتنی رونک اور برکت ہوتی ہے میں ابو کے ساتھ اپنے میکے آ گئی بیٹی کی غزائی کمی کا علاج کراتے ہوئے چار ماہ ہو چکے تھے بیٹی کی صحت دن بہ دن بہتر ہوتی جا رہی تھی ابو اور بڑے بھائی نے بھی میری بیٹی کے کھانے پینے پر دل کھول کر خرچ کیا اور کوئی کمی نہ ہونے دی بیٹی کی غزائی کمی کے علاج کو چھے ماہ پورے ہونے والے تھے میں نے تانیہ میڈم کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کو لے کر فوراں ہسپتال آ جاؤ تاکہ اس کا چیک اپ کروا سکیں میں بیٹی کو لے کر ہسپتال پہنچ گئی ادھر سے تانیہ میڈم بھی آ گئیں ڈاکٹر زیادی کی میری بیٹی پر نظر پڑی تو وہ مسکرا کر بولے ماشاءاللہ آپ کی بیٹی تو پہچانی نہیں جا رہی میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب صحت بحال ہوئی ہے تو میری بیٹی کا رنگ بھی صاف ہو گیا ہے اور چہرے پر رونک بھی آ گئی ہے ڈاکٹر زیادی نے کہا آپریشن کے بارے میں آپ نے کیا سوچا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپریشن کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ڈاکٹر زیادی نے کہا آپریشن سے پہلے ہر کوئی ڈرتا ہے لیکن آپ بالکل فکر نہ کریں آپ کی بیٹی آپریشن کے بعد بالکل نارمل ہو جائے گی آخر بہت حمد کر کے میں نے ایک ماہ بعد آپریشن کی تاریخ فائنل کر دی ایک ماہ بعد کامیابی سے میری بیٹی کا آپریشن ہو گیا آپریشن کے بعد کچھ ہی دن مشکل تھے زخم کے بھرنے اور خوشک ہونے تک آج میری بیٹی پورے دو سال کی ہو چکی تھی اب بالکل نارمل بچوں جیسی نظر آتی تھی صحت بھی بہت اچھی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے رنگ روپ بھی نکھر گیا تھا دروازے پر دستک ہوئی ابو انہیں دروازہ کھولا تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے ابو انہیں اندر لے آئے وہ اپنے رویے پر بہت شرمندہ تھے اور ہمیں لینے کیلئے آئے تھے جیسے ہی ہم گھر پہنچے تانیا میرم اور ان کے شوہر ہم سے ملنے آگئے تانیا میرم کے شوہر نے میرے شوہر سے کہا کہ انہیں اپنی کمپنی کے لیے گارڈ کی ضرورت ہے وہ ایک بہت اچھی تنخواہ دے رہے تھے یہ سن کر میرے شوہر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے ان کی پیشکش بخوشی قبول کر لی تانیا بی بی اور ان کے شوہر میری زندگی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکہ بن کر آئے تھے جب بھی ان کی یاد آتی ہے جھولی بھر کر انہیں دعائے دیتی ہوں میرے شوہر کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا